ابھی سے سات گھنٹے قبل اے آر وائی کے انکر پرسن وسیم بادامی کے حوالے سے ایک بڑا بھونچال جو ہے وہ برپا ہوا ہے اور ان کا ٹویٹر ہینڈلر جو ہے ان سے چھین لیا گیا ہے اور وہاں پر بہت سارے ایسے معاملات سامنے آنے لگ گئے ہیں جو ان کی غالباً چاہت کے خلاف ہیں دوسری شادی کے حوالے سے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیرز کے حوالے سے ہیں اور ان کی شادی کو اون نہ کرنے کے حوالے سے ہیں یہاں تک کہ ان کی فیملی کی پرائیوٹ پکچرز جو ہیں ان کی فیملی کی ان کے بچوں کے ساتھ تصاویر بھی ٹویٹر پر پوسٹ کی جا رہی ہیں اور انہی کے ٹویٹر ہینڈلر سے ہو رہا ہے اور یہ ہیکر جو ہے ریپورٹیڈلی اطلاعات کے مطابق ان کا کوئی بہت قریبی رہ چکا ہوا ہے اور اپیرنٹلی وہ کوئی خاتون معلوم ہوتی ہے لیکن جب اس کانٹنٹ کو پڑا جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ خاتون نہیں ہے یہ کوئی اور صاحب ہی جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں سلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے میری مالک کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے پردے سلامت رکھے اور انسان خطا کا پتلا ہے غلطی کتاہی جرم گناہ انسان کی شخصیت کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا رستہ رکھا ہے لیکن وہیں ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی شادی کر رکھی ہے کسی سے کوئی ایسا تعلق بنا رکھا ہے تو آپ کو اس کو اون کر لینا چاہیے آپ نے کسی کی پرسنل لائف میں انٹروین کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بس سب کے لئے آسانی کرے مجھے نہیں پتا اس بات پر کیا کہنے ہیں ابھی سے سات گھنٹے پہلے وسیم بادامی کا ٹویٹر جو ہے وہ ہیک ہوتا ہے پہلا کومنٹ پہلی ٹویٹ جو ہے ایکس پر آتی ہے ہیلو اور اس کے ساتھ ہارٹ ایک گھنٹے بعد دوسرا ٹویٹ آتا ہے جس میں مارننگ ڈالنگ لکھا ہوئے اور بس اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ جو بھی ہیکر ہے وہ وسیم بادامی کو پنچ کر رہا ہے کہ I'm going to use your axe اور اب اس پر کچھ نہ کچھ ہوگا چھے گھنٹے بعد ہی دوبارہ ایک ایکس پر ٹویٹ آتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے I have a secret to share who will listen اب یہاں تک جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں کومنٹس میں بھی اور بظاہر ٹویٹس میں بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ وسیم بادامی ہی ہیں یا کوئی اور ہے لیکن as an individual وسیم بادامی جو ہے وہ بزاتے خود ایک بڑی کیوس کی situation میں ہے he is in hot waters چھے گھنٹے بعد دوبارہ a big secret today اور اس کے ساتھ تین ایموجیز آتی ہیں کیس کی اور ہارٹس والی یہ وہ point ہوتا ہے جو trigger کرتا ہے کہ something is going wrong وسیم بادامی کی عمومی طور پر یہ language نہیں ہے پانچ گھنٹے پہلے ابھی سے پانچ گھنٹے پہلے لکھا جاتا ہے always speak truth in professional and personal life کہانی آگے چل پڑتی ہے پھر اسی ابھی سے پانچ گھنٹے پہلے ہی ایک دوبارہ تحریر آتی ہے اس میں لکھا اور یہ تمام مسلسل hype جو ہے وہ gain کریں اور ٹویٹر پر اس وقت top trend کریں وسیم بادامی ایک سچ بول کر اکاؤنٹ واپس کر دوں گا یہاں پر پبلیکلی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ اکاؤنٹ hack ہو چکا ہے ایک سچ بول کر اکاؤنٹ واپس کر دوں گا وعدہ بادامی یعنی وسیم بادامی کو مخاطب کر کے intimate کیا گیا ہے اور پھر ایک گھنٹہ wait کیا جاتا ہے یعنی اب سے چار گھنٹے پہلے وسیم بادامی کو tip دی جاتی ہے کہ ہم کس معاملے پر آپ کا اکاؤنٹ hack کر چکے ہیں لکھا جاتا ہے digits میں one and two ایک اور دو intimation ہے کہ ہم تمہاری شادی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے پھر ابھی سے چار گھنٹے پہلے ہی ایک اور ٹویٹ کی جاتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے ویڈیو یعنی وہ hacker جو ہے وہ claim کر رہا ہے کہ he or she have got some videos of وسیم بادامی بارحال آگے بھی چل رہے ہیں پھر one کا digit لکھا جاتا ہے اور ساتھ وسیم بادامی کی ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ ان کی سالگرہ کی cake cutting ceremony کی ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے کہ پہلی یہ اور دوسری کے لیے time gain کیا جاتا ہے پھر ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں ایک خاتون جو کہ سفید overcoat پہنے ہوئے ہیں red shirt پہنے ہوئے ہیں اور کسی غالبا روڈ سائیڈ پر کھڑی ہیں اور ان کی تصویر لگا کر ساتھ وسیم بادامی کی دوبارہ سے family کی تصویر لگائی جاتی ہے دو تصاویر یعنی two and one releasing soon یعنی یہ point چل رہا ہے کہ وسیم بادامی اس وقت blackmailing کے شکار ہو رہے ہیں اور پھر کچھ ویٹ کیا جاتا ہے اور ایک اور تصویر جس میں غالباً اسی خاتون ہاں بالکل اسی خاتون کی ایک اور تصویر لگائی جاتی ہے جس کو relate کیا جا رہے ہیں کہ یہ وسیم بادامی کی دوسری بیوی ہیں اور مائرہ اور اکرا عادل راجہ سچا ہے عادل راجہ کی طرف سے بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہوئی تھی تو یہ ہیکرز جو ہیں وہ اپنا کام ڈال رہے ہیں اور ملائن اور blackmailing کے معاملات چل رہے ہیں پھر ایک ٹویٹ آتی ہے میری بیوی اکرا کون ہے اب یہ وسیم بادامی کے ہنڈلر سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں پھر ایک میں نے ایک خراب کردار کی لڑکی کو سہارا دیا اور اس کے نیچے وسیم بادامی کی تصویر اور ان کے ساتھ ساتھ اس خاتون کی غالباً جس کا نام اکرا ہے وہ تصویر لگائی جاتی ہے شادی اور بچہ کبھی نہیں چھپتا اکرا کا تو دو سال پہلے ہی علاج کروا دیا تھا شکریہ راجہ جی یعنی آدل راجہ نے جو کٹے کھولے تھے یہ اس کے ساتھ کو ریلیٹ کیا گیا یعنی ہیکر جو ہے اس کا بہارحال وہ ممنون و مشکور نظر آ رہا ہے آدل راجہ کا اور وسیم بادامی کی غالباً دوسری شادی کے حوالے سے اور اکرا نامی اس خاتون کے حوالے سے چل رہا ہے کہ بچے بھی ہیں اور شادی بھی ہو چکی ہے جو اب چھپ نہیں سکتے ہیں دو سال پہلے علاج بھی ہو چکا ہوئے بظاہر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اکرا نامی یہ خاتون جو ہے وہ کسی تکلیف میں وسیم بادامی کے پاس آتی ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں چلتی ہیں والاوالم میں وہ بتا رہا ہوں I don't want to create any chaos آگے جی تین گھنٹے پہلے اب سے تین گھنٹے پہلے اکرا is pregnant میرا دوسرا بچہ مبارک ہو نیچے اکرا کی تصویر ہے اپیرنٹ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اکرا نامی یہ خاتون جن کی تصویر لگائی گئی ہے وہ وسیم بادامی کو مبارک دے رہی ہیں کہ میرا دوسرا بچہ مبارک ہو اور اپیرنٹلی تاثر یہ قائم کیا جا رہا ہے اور مسلسل جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کے ریچ مسلسل ان تمام ٹویٹس کی بڑھتی جا رہی ہے پھر اس کے بعد جی اب یہ کہانی ختم نہیں ہوئی اب لاسٹ انٹیمیشنز چل رہی ہیں دو گھنٹے پہلے جی بادامی شادی قبول کر لو نہ مال لو تم نے جھوٹ بولا ورنہ ایک ایسی تصویر آنے والی ہے کہ تصویر لگاؤں کے ویڈیو یعنی وہ پوچھ رہا ہے ایکر کہ بادامی شادی قبول کر لو اور مال لو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اور ساتھیوں کہتا ہے کہ ورنہ تصویر لگاؤں یا ویڈیو ایک گھنٹہ تمہارے پاس ہے یعنی ابھی سے دو گھنٹے پہلے ایک گھنٹے کے انٹیمیشن پہلی دفعہ دیا گیا تھا وسیم بادامی کو کہ اس کو اون کر لو سنتالیس منٹ پہلے آخری ایک گھنٹہ ہو گیا یعنی وہ جو انٹیمیشن دی تھی ایک گھنٹہ ہو گیا بادامی کے دوستوں کو بتا دیا ہے کہ کیا آنے والا ہے ہیکر کہہ رہا ہے کہ بادامی صاحب کے دوستوں کو بھی انٹیمیٹ کر دیا گیا کہ آنے والا کیا ہے سوچ لو تھوڑی دیر پھر علاج ہوگا تو یہ ابھی تک کی فورٹی سیون منٹس پہلے کی ایک آخری ٹویٹ آئی ہے اور اس میں ایک ہیپننگ اور بھی ہے کہ وسیم بادامی صاحب کے کسی دوست نے ایک ایکس پر ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وسیم بادامی کی ٹیم جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کو ایکس کے اس اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وسیم بادامی کے ہی اکاؤنٹ سے ان کو ریپلائی کیا گیا کہ شٹ اپ یعنی ہیکر تگڑا ہے اور بہت کانفیڈنٹ ہیں اور نہ جانے مقین معاملات پر جو کہ آپ کے سامنے میں اس پر کیا بات کروں وسیم بادامی کو بلیک مل کیا جا رہے ہیں اور میری اس میں ایک دست بستہ درخواست کہ انسان خطا کا پتلہ ہے غلطی ہو سکتی ہے اپنے رشتوں کو اون کر لینا چاہیے وہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وسیم بادامی بھائی اپنی صحت کا خوب خیال رکھیں اور میری ان کی فیملی سے ریکویسٹ ہیں کہ this is not the time جس میں وسیم بادامی کو پینلائز کر دیا جائے اس کو پیر پریشر سے گزرنا پڑ سکتا ہے اس کو سوشل پریشر سے گزرنا پڑ سکتا ہے ان کو سائیکلولوجیکلی سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے so take a good care of him we have lost آمیر لیاقت ہم نے بہت سارے لوگوں کو کریرز تباہ ہوتے نہیں زندگیاں تباہ ہوتے دیکھے ایک اور صاحب ہیں وہ بھی پچھلے کچھ عرصے سے پہلی دوسری تیسری کے چکر میں multiple times reportedly blackmail ہو چکے ہیں تو آج کل غالباً تیسرے کے معاملے میں blackmailing چل رہی ہے اور اس blackmailing میں ہماری اطلاعات کے مطابق ownership کے معاملات آگئے ہیں اور ایک ہنیمون بھی غالباً چل رہے ہیں تو میری humble submission کہ اگر آپ کو کوئی پسند آگیا ہے تو آپ کو اور آپ کا کوئی اس سے تعلق رہ چکا ہے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسان ہے خطا کے پتلیں اس رشتے کو اون کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ کے بھی چور بنیں معاشرے کے بھی چور بنیں اور اللہ تعالیٰ وسیم بدامی ان کی فیملی اور یہ خاتون جن کا تذکرہ چل رہا ہے ان سب کے لیے آفیت کا معاملہ فرمائے اور اللہ سب کے پردے سلامت رکھیں خواہش ہے کہ یہ ریکوور بھی ہو جائے یہ ہیل ہو جائے اور اگر وسیم بدامی صاحب کی طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ ظرف دے کہ وہ پبلیکلی اون کر کے ان رشتوں کو نام دے لیں یہ زیادہ کیونکہ جیسے کوئی ڈیویلپمنٹ آئے گی اللہ کرے کہ اس میں کوئی ایسی ڈیویلپمنٹ نہ ہو جس میں کسی کا پردہ اتر جائے کسی کا جسم نظر آنے لگے کسی کی نجی زندگی برباد ہونے لگے کسی کے بچوں کے سامنے اس کی حد تک ہو جائے تضحیق ہو جائے یہ بڑی عذیت کی بات ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی دعا دیجئے گا اللہ کرے کہ اس میں خیر کب پہلو نکلے اجاز چاہیں گے سلام علیکم